مدینہ منورہ یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے ایک تھا بنو قیونقہ دوسرا تھا بنی ندیر اور تیسرا تھا بنو قرائزہ تو دو ہجری میں اہد شکنی کے جرم میں بنو قیونقہ کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا تھا اب اس کے بعد یہ تھے بنو ندیر چار ہجری میں جن کا ذکر اس صورت میں آیا ہے ان کو بھی جلاوطن کیا گیا اس لیے کہ یہ بھی سادشیں کرتے رہے اور مشرقین مکہ سے ساسباز اور جاسوسی اسارے کام یہ کرتے رہے تو تیسرا قبیلہ تھا جو اگلے سال پانچ ہجری میں ان کے مرد قتل کیے گئے کیونکہ انہوں نے جنگ احضاب کے موقع پر اہد شکنی کی تھی تو کل چوبیس آیات ہیں پہلا جو پیرگراف ہے وہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بنی ندیر کا جرم کیا تھا اور جو ہے کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا اعضاب نازل کیا ہے اور انہیں جلاوطن کیا گیا دوسرا پیرگراف اموال فی کے بارے میں تو جب بنو ندیر کے یہودی مدینہ چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے گھر ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تو یہاں پر جنگ نہیں ہوئی تھی اگر جنگ ہوتی تو مال غنیمت ہوتا تو یہ روب کی وجہ سے یہ جہداد یہ زمینیں وغیرہ ملی تھی مسلمانوں کو اس لیے بتایا گیا کہ اس کے مسارف وہ نہیں ہیں جو مال غنیمت کے مسارف ہیں جس کا ذکر وہاں سورت انفال میں ہوا تھا قمس کہ ٹوئنٹی پرسنٹ میں اللہ اور رسول کے لیے ہوگا ایٹی پرسنٹ فوج میں تقسیم کیا جائے گا تو اب یہ آیت نمبر چھے سے دس تک جو اگلی پانچ آیات ہیں اس میں بتایا گیا کہ اموال فی یہ مال غنیمت سے مختلف ہیں انفال سے مختلف ہیں اور اس کے ہیٹس اف ایکسپنڈیچر یہ ہیں گیارہ سے سترہ تک سات آیات میں منافقین کو بتایا گیا کہ وہ یہودیوں سے اپنے تعلقات ملقطع کر دیں اور یہ زیادہ دیر تک سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا سادشوں کا اور ساس پاس کا اور مخلص مسلمان بن جائیں اور آخری پیرگراف آیت نمبر اٹھارہ سے چوبیس تک اس میں مسلمانوں کو صحیح عقیدہ آقیرت اور صحیح عقیدہ صفات الہی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے غزب سے بچ سکتے ہیں تو اللہ کی صفات ہیں اسمائے حسنہ آپ کو ملیں گے صورت الحش کے آخر حصے میں سکتے ہیں